اعوذ باللہ من شیطان عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہد راٹر کا اسلام قبول کیجئے حواتین و عزرات کرونا وائرس پوری دنیا میں پھیلتا چلا جا رہا ہے اور پاکستان اور آزاد کشمیر بھی اس سے بتاثر ہیں ہم سبھی لوگ گھروں میں ٹھہرے ہوئے ہیں میں آج آپ سے جس موضوع پر بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ ہم جو گھروں میں ٹھہرے ہوئے ہیں اس اپنے وقت کو کیسے قیمتی بنا سکتے ہیں آپ نے ٹائم ٹیبل خود تیہ کرنا ہے کہ کون سا کام کس ٹائم کیا جا سکتا ہے لیکن کرنے کے کام کیا ہیں ان کی طرف آپ کی توجہ دلانے چاہتا ہوں سب سے اہم بات جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ چونکہ سکول بھی بند ہو چکے ہیں اور ہمارے بچے بھی ہمارے ساتھ گھروں میں پا بند ہیں اب ان کی تعلیم بہت زیادہ متاثر ہے سکول کی طرح چونکہ گھر پہ پڑھانا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن چونکہ ہم بھی گھر پہ ٹھہرے ہوئے ہیں تو اس وقت کو قیمتی ہم اس طرح سے بنا سکتے ہیں کہ ہم روزانہ اپنے بچوں کو ٹائم دیں اور ان کو خود پڑھائیں روزانہ بچوں کو کم از کم چھ گھنٹے کے لیے پڑھنے کے لیے بڑھایا جائے ان کو کام بتا دیا جائے اپنی نگرانی میں کروایا جائے تاکہ ان کی وہ روٹین متاثر نہ ہو اور وہ ان کا پڑھائی کا سلسلہ چلتا رہے نہ جانے کہ یہ سلسلہ اب کب تک بند رہے اور دوبارہ بچے کب تک سکول جا سکیں اس لیے یہ انتہائی عام بات ہے کہ ہم بچوں کی تعلیم کو متاثر نہ ہونے لیں دوسری بات یہ کہ ہم میں سے اکثر لوگ متاثر کے شکین ہوتے ہیں اور گھر میں کتابیں لے کے رکھی ہوئی ہوتی ہیں کہ زندگی میں کبھی موقع ملے گا تو ہم پڑھیں گے ہمارے ذہن میں جو بھی کتابیں ہمیں پسند ہیں جو ہم نے زندگی میں ٹارگٹ رکھا ہوا تھا کہ ان کو پڑھنا ہے تو آج اچھا وقت ہے کہ اپنی علماری میں سے وہ کتابیں نکالیں یا کسی دوست سے ملوا کے جیسے بھی وہ کتابیں مہیا کر کے ان کو ہم پڑھ سکتے ہیں مطالعہ ایک بہترین چیز ہے وقت گزارنے کے لئے اور اس طرح سے اپنی گروتھ بھی ہوگی آپ کا ٹائم اچھا گزر جائے گا کیونکہ کہتے ہیں کہ کتاب بہترین ساتھی ہے اور اس مشکل گڑی میں کتاب آپ کی بہترین ساتھی بن سکتی ہے تیسری چیز یہ کہ ہمارا چونکہ اپنے رشتہ داروں سے اپنے دوستوں سے ملنا جھلنا بند ہو چکا ہے سارے لوگ اپنے اپنے گھروں میں ٹھہرے ہوئے ہیں تو ان سے کیسے رابطہ کیا جائے تو ان سے رابطہ کے لئے ہمارے پاس سوشل میڈیا ایک بہترین ٹول ہے کہ ہم اس کا استعمال کر کے ہم ان لوگوں سے رابطہ رکھ سکتے ہیں دوستوں کے تو اکثر ورڈس اپ گروپ بنے ہوئے ہوتے ہیں لیکن اپنے قریبی رشتہ داروں کے ورڈس اپ گروپ نہیں فیملی ممبرز کے ورڈس اپ گروپ نہیں بنے ہوئے ہوتے تو میں نے آج سے چھ مہینے پہلے اپنے فیملی ممبرز کا ایک گروپ بنایا تھا جس میں ہم کلوز فیملی ممبرز ہیں تو آج سب لوگوں کی ضرورت ہے کہ اپنے قریبی لوگ قریبی رشتہ دار جتنے بھی ہیں ان کا ایک ورڈس اپ گروپ بنا لیا جائے جس میں ہم ان کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر ان کی خیر خیریت ان کا پتہ رکھ سکیں ایک بات یہ کہ ہمارا اکثر ٹائم گھر میں رہ کے ٹی وی اور سوشل میڈیا کی نظر ہو جاتا ہے پورا دن ہم ٹی وی کے سامنے یا بیٹھے رہتے ہیں یا اپنے موبائل پر فیس بوک ورڈس اپ اور یہ ساری چیزیں استعمال کرتے رہتے ہیں تو ہمیں چاہئے کہ اس کے لیے بھی ہم کسی وقت کا تائم کر لیں کہ ہم نے کس ٹائم سے کس ٹائم تک ٹی وی دیکھنا ہے کون سے پروگرام دیکھنا ہے کون سے ٹاک شوز یا خبرنامہ دیکھنا ہے پورا دن ٹی وی کے سامنے بیٹھنا بھی بھوریت کا اور ذہنی بیماری کا سبب بن سکتا ہے اور سوشل میڈیا پر بھی دن سارا موبائل پر لگے رہنا یہ بھی اچھی بات نہیں ہے اس کے لیے بھی ہم کوئی ٹائم تہہ کر لیں کہ ہم نے کس ٹائم سے کس ٹائم تک موبائل کو وقت دینا ہے ہم میں سے کچھ لوگ کوکنگ کے شکین ہوتے ہیں لیکن زندگی کی مصروفیت میں ان کو کوکنگ کا ٹائم نہیں ملتا تو یہ ایک اچھا وقت ہے کہ ہم گھر میں اپنی خواتین کا اپنی بینوں کا اپنے بیویوں کا اپنی ماں کا کچھن میں جا کے ہاتھ بٹائیں اور ان کے ساتھ ملکے کھانا بھی پکا سکتے ہیں ایک چیز کا حیال رکھا جائے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ ذمہ داری مکمل آپ کی ہی لگ جائے بہرحال اپنا یہ شوٹ بھی آپ لوگ پورا کر سکتے ہیں اور برطن بھی دو سکتے ہیں کہ اس میں بھی کوئی آر نہیں ہے ہم اگر گھر میں ٹھہ رہے ہیں تو سارے کام کر سکتے ہیں اچھا بیہاتو میں رہنے والے لوگوں کے لیے ایک اچھے اچھی چیز یہ ہے اس وقت کہ وہ باغوانی کریں یا سبزیاں اگانے کے لیے اپنے گھر کے ساتھ کیاریاں بنا لیں اور ان میں اپنے ہاتھ سے ان کیاریوں کو بنائیں اور ان میں مختلف قسم کی سبزیاں ہم اگا سکتے ہیں تو وہ آنے والے وقت میں ہمارا ہمیں کام بھی آئیں گی اور ایک ہمارا یہ وقت بھی اچھا گزر جائے گا اپنے گھر کے ساتھ پھول لگا سکتے ہیں اور اپنے گھر کی تیزین و عرائش میں کے لیے ہمارے پاس یہ بہترین وقت ہے تخلیقی ذہن کے مالک لوگوں کے لیے اچھا وقت ہے کہ وہ کوئی نئی چیز اس دوران ایجاد کر سکتے ہیں کوئی بنا سکتے ہیں اور لکھاری لوگ جو ہیں لکھنے والے لوگ اپنا وہ لکھنے کا شوق پورا کر سکتے ہیں اپنے زندگی کی ڈائری لکھ سکتے ہیں کوئی کتاب لکھ سکتے ہیں کالوم لکھ سکتے ہیں اور لوگوں کی اویرنیس کے لیے بہت کچھ لکھ سکتے ہیں اسی طرح سے ویڈیو بنانے والوں کے لیے بھی اچھا موقع ہے جس طرح سے میں اپنا یہ شوق پورا کر رہا ہوں تو آپ لوگ بھی ایسے ہی ویڈیوز بنا کے اپنے پیام کو لوگوں تک شیئر کر سکتے ہیں اور اویرنیس میں اپنا اہم کرداردہ کر سکتے ہیں اور اگر ہمارے پروس پر ہمارے مہاشرہ میں ہمارے ملہ میں ہمارے گاؤں میں کچھ لوگ جو بے روزگار ہو چکے ہیں ان کے کافی سارے مسائل ہو سکتے ہیں ان کے مسائل حل کرنے میں آپ اہم کرداردہ کر سکتے ہیں کہ ان تک راشن پہنچانا ہے اپنے صاحبِ استطاعت دوستوں کے ساتھ مل کے فنڈ کٹھا کر کے اور ان تک پہنچایا جا سکتا ہے تو اس طرح کے سوشل ورک جو ہیں وہ بھی آپ اس دوران کر سکتے ہیں ایک وقت تک انسان گھر میں بھی پابند رہ سکتا ہے تو گھر میں رہ کے انسان بور ہو جاتا ہے اس کے لئے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے بچوں کے ساتھ مل کے کوئی انڈور ایکٹیوٹیز کوئی انڈور گیمز کھیل سکتے ہیں بورڈ گیم جو جس طرح سے وہ کیرم بورڈ وغیرہ ڈراف بورڈ ہے یہ اس طرح کی چیزیں ہم کھیل سکتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ اپنے باہیوں کے ساتھ مل کے گھر کے اندر اس کے لئے آپ اپنی پسند کی گیم کا انتہاب کر سکتے ہیں لیکن خیال رہے کہ اس کا ایک محدود وقت ہونا چاہیے تاکہ آپ کے بچے بھی اسی گیم میں نہ لگے رہیں بلکہ ان کی پڑھائی بھی متاثر نہ ہو ایک عام بات کہ اپنی صحت کا خصوصی خیال رکھا جائے آپ کو روزانہ ورزش کرنے چاہیے انڈور اپنے چھت پر اپنے باغیچر میں اپنے سین میں کہیں آپ چیل قدمی بھی کر سکتے ہیں اور کوئی ہلکی پھل کی گیم بھی کر سکتے ہیں جس طرح سے بیڈمنٹن وغیرہ یہ چیزیں بھی آپ اپنے روٹین میں شامل رکھیں تاکہ اپنی صحت فیٹ رہے بچوں کی صحت کا بھی خیال رکھیں اس حوالہ سے اور اپنی صحت کا بھی کہ آپ کی ورزش ہوتی رہے ہواتین کے حوالہ سے میرا اتنا تجربہ نہیں ہے لیکن چونکہ اکثر ہواتین پہلے ہی سے زیادہ تر گھار ہی ہوتی ہیں تو ان کا روٹین ورک بھی چلتا رہتا ہے انہوں نے کھانا بھی پکانا ہوگا انہوں نے بچوں کی صفائی کا حیال بھی رکھنا ہوتا ہے انہوں نے کپڑے دونے ہوتے ہیں دیگر کام کاج جو گھار کی صفائی وہ سارا وہ روٹین کے مطابق ان کا تو چلتا رہے گا تو وہ بھی اپنے دیگر تربیت میں اور بچوں کو زیادہ وقت خواتین ہی دے سکتی ہیں تو پڑی لکھی خواتین اپنے بچوں کی پڑھائی میں زیادہ وقت ان کو بھی دیں اور اپنے جو مرد عزرات ہیں ہامد ہیں بھائی ہیں جس چکل میں بھی ان کو اپنے کاموں میں بھی انگیج کر سکتی ہیں کوکنگ میں ان کو اچھ عمل کر سکتی ہیں گھر کی صفائی میں گھر کی سیٹنگ میں سبزیاں اگانے میں باگی چاہ بنانے میں اس سارے عمل میں آپ اپنے گھر کے افراد کو مرد عزرات کو بھی شامل کر سکتی ہیں تو اس طرح سے آپ یہ وقت گزاریے گا وقت کیونکہ قیمتی ہوتا ہے اور اپنا بہت سارا حیال رکھئے گا میری یہ چند اگزار شاہت تھی بہت ساری اور بھی باتیں ہیں جو آپ کے ذہن میں بھی ہوں گی آپ اپنا وقت مجھ سے زیادہ بہتر طور پر جانتے ہیں کہ کیسے اگزار جا سکتا ہے لیکن میں نے اپنا ایک پیام آپ تک پہنچانا تھا اگر اچھا لگے تو مجھے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ کرے کہ ہم اس وبا سے جلد از جلد چھٹکارا حاصل کر سکیں شاد رہیے آباد رہیے شاہد راٹھو کو دیجئے اجازت اللہ حافظ